موسیقی کو یاد دلایا ہے جو وہ بھول چکے ہیں یہ جو آرن جلوس جو نکالے گئے پورے دیش میں اور اس جلوس میں ہر جگہ پر وائلنس ہوا چاہے مدیہ پردیش ہو راجستان ہو گجرات ہو کرناٹک ہو گوہا ہو جہاں جہاں یہ آرن کا جلوس گیا پروسیشن گیا وہاں پر وائلنس ہوا تو وہاں کی سرکاریں سراسر ناکام ثابت ہوئی اس وائلنس کو روپنے کے لیے اور کیوں سراسر ناکام ثابت ہوئی بلکہ سرکاریں خود جو انگریزی کا علاوہ استعمال کروں گا کہ یہ تو جو گربڑ ہوئی وہ سٹیٹ کمپولیسٹ وائلنس تھا سٹیٹ کمپولیسٹ وائلنس ہوا ہے اور آپ دنگائیوں کو دنگا کرنے سے روک نہیں سکتے پرمیشن جلوس کا دینے والی سرکار جب آپ پرمیشن دے رہے ہیں تو ذمہ داری بی جے پی اور جو وہاں کی سرکار ہیں ان کیوں نہیں چاہیے کہ کوئی وائلنس نہ ہو تو جو بھی وائلنس ہوا آرن یا یاترہ یا جلوس میں وہ سٹیٹ کمپولیسٹ وائلنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہتتر بازی ہوئی پھر آپ گھر توڑ دیتے ہیں مدیہ پردش میں کس بنیاد پہ گھر توڑتے ہیں بھئی آپ یہ تو یہ یہ جینیوہ کنونشن کا وائلیشن ہے آپ کو پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو اگر کرے تو آپ گھر کس بنیاد پہ توڑ رہے ہیں بھئی اور ایک ہی کمیونٹی گھر توڑ رہے ہیں آپ کیوں اور آپ کو کون نے اختیار دیا گھر توڑنے کا چلیے گا الیگل ہے تو نوٹیس دیجئے کیا وہی گھر الیگل ہے ایک دوسرے گھر الیگل نہیں ہے ایک ہی کمیونٹی کے مدیہ پردش میں آپ گھروں کو توڑتے ہیں اور جو بچے ابھی اڈلٹ نہیں ہوئے ستر بچوں کو آپ ان کو مار پیٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا نے ویڈیو دیکھا کہ مہیلاؤں کو ضعیف مہیلاؤں کو بزرگ مہیلاؤں کو ستر سال کے مہیلاؤں کو آپ ان کو مار کے ہاتھ اور پیر توڑ دیتے ہیں ان کا پولیس توڑتی ہے ان کا مدیہ پردش پولیس یہ آپ کام کر رہے ہیں راجستان میں ہوا کیا کر راجستان کانگریس سرکار بھئی آپ آپ کی سرکار نے ان کو پرمیشن دیا جب پرمیشن آپ دیتے ہیں تو کیسا وائلنس ہوتا ہے پھر گھر جلائی جاتے ہیں وہاں پر دکانیں جلائی جاتی ہیں ٹارگیٹڈ گھر جلائی جاتے ہیں راجستان میں کرنا ٹیک میں ہوتا آئیے تو یہ پورے کنٹری میں اتنے چھ سات پردیسوں میں اگر ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک ایسا نہیں ہے پورا پلاننگ سے ہو رہا ہے اور آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ مسلمی مائنورٹیز کو صرف کیوں کر رہے ہیں مسلمی مائنورٹیز کو ٹارگٹ آپ پہلے آپ بولتے ہیں ہجاب نہیں پہن سکتے سیکولر سیٹ ہے گوش نہیں کہا سکتے سیکولر سیٹ ہے کیا پھر آپ خانون منا جاتے ہیں پھر اس کے اوپر کہاں پہ رکے گا بات یہ ہے موب لنچنگ سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس اب سٹیٹ کمپلسٹ وائلنس اور سنگ پریوار لو انٹینسٹی وائلنس کر رہے ہیں پورے دیش میں یہ اس کو یہ پرفیکٹ کر چکے ہیں یہ اپنی چیز کو لو انٹینسٹی وائلنس کرتے ہیں یہاں کرو وہاں کرو سرکار کی ذمہ داری بتائیے سرکار کی ذمہ داری ہے ہی نہیں آپ سو رہے تھے کیسا دنگا ہونے دیا آپ نے کتنے پولیس والوں کو سسپنڈ کے آپ نے کتنے آئی پیس آفسروں سسپنڈ کے آپ نے اس سے بات ثابت ہو رہی کہ آپ کی پوری رضا مندی سے جس کو ہم نے کہا انگریزی کا سٹیٹ کمپلسٹ وائلنس ہے بیہار میں ہوتا ہے ہمارے قلاب باتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کیسے مسجد کے بجا ہنڈا لگاتے ہیں بھائی آپ بتائیے کیسے لگاتے ہیں کوئی بھی اس کا ذمہ دار کون ہے میں ہوں ذمہ دار اس کا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں سرکارولی بھین بی جی پی تیاریش کرنی کے ایک سوڈیس ہو رہا ہے ہمارے پولیس والا ایٹ پیٹ کریے کی کیمرا پیٹ کورنٹ کا فیلی ہوتا ہے راجستان کرولی میں جو کچھ ہوا مدیہ پردیش میں جو کچھ ہوا گجرات میں آنند ہممد نگر کمبھاٹ میں جو کچھ ہوا کرناٹک میں جو کچھ ہوا گوہ میں جو کچھ ہوا وہاں کی سرکاروں کی رضا مندی سے یہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہو رہا ہے اور ٹارگیٹ پہ کون ہے کون اس پروسیشن کا پرمیشن دیتا ہے سرکار دیتی ہے تو سرکار جب دیتی ہے تو سرکار کیسے وائلنس ہو رہاں پر اور پھر مدیہ پردیش میں راجستان میں گھر جلائے جاتے ہیں دکانیں جلائے جاتی ہیں اور مدیہ پر گھر توڑتے ہیں کس بنیاد پر گھر توڑیں گے بھئی آپ کون سے خانون تحت توڑ رہے ہیں آپ بتاؤ خانون بتاؤ ان کو اور آپ معصوم بچوں کو تیرہ چلہ سال کے بچوں کو پڑھ کے پیٹتے ہیں مارتے ہیں روڈ پر اٹھا کر ان کو سر یہ بتائیے رام نومی کے دن جن یو میں ایک یہ بٹن میں کھانا آستہ کے آستہ آستہ میری آستہ نہیں ہے کیا میری آستہ بھی ہجاب پیننا میری آستہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کریں نا پھر جتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے گوش اس دوران میں بین کری انڈیا میں میں نے گوش کا ایکسپورٹ آپ بین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں اور وہ جو معصوم بچارہ جو دن میں دو سو روپے دو سو روپے کماتا اس کے گاروبار کو آپ لگاتے ہیں آستہ کی بنیاد پر دیج چلے گا یہ سمیدھان کے اوپر چلے گا بتا دیجی آپ پھر میری آستہ کیا کیا ہوگا بتائیے میری آستہ بھی یہ رمضان ہے پھر شراب کی دکانیں کیوں کھلی پڑی پڑی بھی ہیں کہ دیج سمیدھان سے چلے گا یہ آستہ پر چلے گا یعنی آپ کی آستہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور دوسروں کی آستہ کیا بھاڑ میں جائے آپ نے ہجاب کی بات کی تو کہا نہیں یونی فارم ہے پھر یہاں پر یونیسٹی میں گوشت کھانا کیا آستہ آ گیا کہاں سے دیش کون سے راہ پر جا رہا ہے بی جے پی کو سنگ پریبار کو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جس راہ پر آپ اس دیش کو لے کر جا رہے ہیں اس سے دیش کمزور ہو رہا ہے دیش کمزور ہو رہا ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے آر ایس اس کہاں سے بولیں گے کتاب پڑو وی آور نیشنو ڈیفائن بنچ آف تھوٹس یہ دو کتابیں آپ پڑ لو جس میں آر ایس اس کے اس وقت کے سر سنگچالہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب جلوس نکلتا تھا تو میں باجہ بجاتا تھا بول کے سر پاکستان میں سرطہ پریبار ہوا ہے جو نئے وہیرے آجم انہوں نے انہوں نے تطویر کا راگ علاقہ ہے ابھی یہ تو بھارت سرکار کو جواب دینا چاہیے ان کا بھارت سرکار ان کا جواب دیئے پردان منتری تو مبارک بات پیش کر دی ان کو نہیں آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں میں نے سنیے انہیں پردان منتری نے کیا جواب دیا پردان منتری مبارک بات دی دی ان کو دیش کے پردان منتری جو مبارک بات دیے ہیں نہیں پردان منتری نے ان کو مبارک بات دی ہے اور کہا کہ بھئی اس خطے کی امن کے لیے ہم کو امن کو برخار رکھنا چاہیے ترریزم ختم کرنا چاہیے اب دیش کے پردان منتری مبارک بات دے رہے ہیں تو اوائیسی سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے آپ کشمیر سے ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں پردان منتری سے بھی کریے آرے آہا پردان جب نہیں دیش کے پردان منتری جب مبارک بات دے رہے ہیں شہباز شریف کو تو اوائیسی کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں اس میں آپ سر لیکن اپران کھان نے بھی اپنے فورن فورسی کو تاریز دیش کے پردان منتری نے شہباز شریف کو سنیے دیش کے پردان منتری نے شہباز شریف کو مبارک بات دی ہے دیش کے پردان منتری نے جب شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف پردان منطری تھے اس ملک کے تو افغانستان سے اچانک جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف کے گھر میں لائٹ دکھ رہی ہے تو اپنوں نے اتر گئے وہاں پر دعوت میں چلے گئے بن بلائے مہمان بن کر ہم کو کیوں بول رہے ہیں پھر اس کے بعد پتھان کوٹ ہوا آپ پتھان منطری سے پوچھ ئے وہ مبارک بات دی ہیں فورن پالیس نہیں پتھانے ارے ہم پردان پردان منطری نے جو مبارک بات دی ہے شہباز شریف کو اصد الدین ویسی کو کیوں پوچھ رہے ہیں پردان منطری چین کے اوپر نہیں بولتے پردان منطری چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں پردان منطری وہ علاقوں میں جہاں پر آج ہم پٹرولنگ نہیں کر سکتے ان حصوں میں جو بھارت کا اس وقت چین بیٹھا ہوا ہے ڈیپ سانگ میں کیا ہو رہا ہے ہارٹ سپرنگ میں کیا ہو رہا ہے ڈیم چاک میں کیا ہو رہا ہے پردان منطری بولتے نہیں ہے اور میں پدان منطری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی خاموشی سے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سیاچن ہمارے ہاتھ سے چین نہ چین لے یہ خطرہ ہے دیش کے لیے جب دیش کے پدان منطری چین پر نہیں بول کر شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہ سوال دیش کے پدان منطری سے پوچھا جانا تو دیکھئے یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دیش بھکتی کو ثابت کروں اور پدان منطری جب شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں اس کا کیا بولیں گے آپ آپ کی زبان چھپو جاتی ہے آپ کو الٹھا سوال چاہیے پدان منطری سے بی جے پی سے ان کے سنیے ان کے اس بیان کے بعد ہی میرے دیش کے پدان منطری نے شہباز شریف کو بارک بات دی ہے ہاں دیش کے پدان منطری دے دیے نا دیش کے پدان منطری دیتے یہ شہباز شریف کو مبارک بات دے دیے اب نہیں معلوم ہو سکتا ہے گھر میں دعوتیں چلے بھی جائیں گے کیونکہ جب نواز شریف کے پاس گئے تھے کھانا کھانے کشمیر والے مجھے پہ آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے ہم ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تری سیونٹی ہٹانا ایک کانسٹویشنل بریش تھا بولی آشی صاحب آپ ا penetrate Zh competing charakter Entscheidنی کھانا کامرleşبا ہے کچھ پیشتے ہیں کھانا 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 کنید تکztہ روں گے اور جیل ہے یہی م SUBSCRIBE ایسی طرح کمیترین کنیم موسیقی 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 بلکل کون سے خانون کے تحت آپ بلڈروں چلا رہے ہیں بتائیے اللیگل خفزہ تھا تو آپ نوٹس کیوں نے دیتے کیا اللیگل خفزہ صرف مسلمانوں کا ہے دوسرے دوسروں کا اللیگل خفزہ نہیں ہے بڑے بڑے جو بیلڈنگ کھڑی بھی ہیں چاہے کسی بھی ہو اس کا اس کا نہیں ہے اگر آپ اللیگل ہے تو آپ نوٹس دو ان کو یا ریگولیز کرو ان کو ایک غریب کا ٹین کا شیٹ توڑ کر آپ کو کونسی خوشی مل رہی ہے یہ توہ سادیسٹک پلیجر لے رہے ہیں آپ ان چیزوں کو کر کر آپ mob رول کر رہے ہیں آپ PJP is calling it as exodus and what do you want to say where what happened to the violence if exodus is happening then what is this Congress led Ashok Gellert government doing how is it that targeted shops were shops are targeted and they were burned I can show you videos of targeted burning of shops in Rajasthan Karoli It is a completely that government has failed in controlling the violence and the sang pariwar has mastered this art of low intensity violence نہیں نے پورے آسمان سے آئے نا یہاں کے نہیں تھے وہ نہیں نہیں سعیح ہے بالکل سے آسمان سے آئے تھے اور جو ویڈیوز جو آ رہے ہیں ان کے نعروں کے ان کے پرووکیٹیو بکواس کے اور بیہار میں مظفر نگر میں وہاں پر مسجد کے اوپر جھنڈا لگانا بلکل کون رہتے پیر وہ لوگ کون ہے سنگ پریوار دیکھئے وہ سنگ پریوار کے لوگ نہیں ہیں آپ تو نہیں ہیں سنگ پریوار کے سنگ پریوار کے لوگ اس دیش میں لو انٹینسٹی وائلنس کرنے کے لوگ ماسٹری حاصل کر چکے ہیں کیسے کوئی جلوس کے دوران میں مسجد کے اوپر جھنڈا لگا سکتا ہے پولیس کیوں خاموچ بیٹی تھی کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ ہجاب شروع ہوتا کبھی گوش شروع ہوتا کبھی دلی کا رائٹ ہوتا کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے پھر یہ ہیٹرڈ ہے ہیٹرڈ ہے ہیٹرڈ آپ پیدا کر رہے ہیں اس دیش کے ناگرکوں کے خلاف جو ایک مذہب پہ چلنے والے ہیں آپ ان کے خلاف ہیٹرڈ پیدا کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی کسی کا بھی گھر توڑ رہے ہیں بغیر نوٹیس دیئے تو وہ نمبر ون ایک کلیکٹیف پنشمنٹ ہے کمیونیٹی کے خلاف سیکنڈلی اگر وہ اللیگل طریقے سے بنایا گیا تو نوٹیس دینے کا یہ پرنسپلز آف نیچرل جسٹی سے خلاف ہے کہ باہر نوٹیس دی اس کو توڑ رہے ہیں تھرڈلی آپ وائلنس کو روکتے نہیں ہیں آپ کی ناگ کے نیچے وائلنس ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ سب تماشے کرتے ہیں تو یہ گھر کو توڑنا کون سے خانون کے توڑ رہے ہیں گھر بتائیے آپ نہیں نہیں میں دوسرا نہیں میں آپ کو خانون کی سمیدان کی بات کر رہا ہوں آپ کون سے خانون تر گھر کو توڑ رہے ہیں بتائیے ہم کو بغیر نوٹیس دی آپ یہ تو جنیوہ کنونشن کے خلاف ہے نہیں میں صحیح بولتا ہوں نا غلط کب بولا ہوں میں وہ ایک مانسکتہ جو جیسے بلڈوجر جو یوپی چناؤں میں ہنڈ ہوا تو ایک طرح سے ایک طرح سے اپروبر مل گیا کہ ہاں اس طرح سے مدیہ پردیش میں آپ جو آر این پروسیشن میں جو وائلنس ہوا اسی کو سٹھک کریے مدیہ پردیش میں جو گھر توڑے گئے مسلم سماج کے وہ کون سے قانون کے تحت شورا سنگھ چوہان بی جے پی نے توڑے بتاؤ ہم کو آپ آپ نے کیوں پرمیشن دیا جب آپ وائلنس کو کنٹول نہیں کر سکتے اگر وہ الیگل تھے تو نوٹس کیوں نہیں دیتے آپ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ اپنے سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس کو چھپانے کے لیے آپ ایک کلیکٹف پنشمنٹ مسلم سمدائی کو دے رہے ہیں یہ جنیوہ کنمنشن کے خلاف ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے پرنسپس اپ ناشر جسس کے خلاف ہے اس کو ہر اس شخص کو جو سمیدان پر بروسہ کرتا یقین کرتا اس کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے اس حرکت کو آپ نے مدیہ پردیش میں ستر پچھتر سال کی مسلم محلاؤں کو سر پوڑے ہیں ان کے ہاتھ پہر توڑ دیا آپ نے تیرہ چودہ سال کے بچوں کو روڈ پر لٹا کر آپ نے ان کو پیٹا ان کو یہ آپ کا گورننس ہے